مجلس نمبر 58 انشاءاللہ ہمارے ولید بھائی one to one question کریں گے انشاءاللہ پہلی دفعہ ماشاءاللہ جی ولید بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى عالم حمد السلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی پہلا سوال کرٹیکل ہے پچھلے ویک میں بلیک ہول کی پکچر منظر عام پر آئی اس حوالے سے کچھ تفسرہ فرما دیں دیکھیں یہ جو بلیک ہول کی دسکوری ہے یہ انسانی ہسٹری میں چند بڑی دسکوریز میں سے ایک دسکوری ہے اور ہم تو اس طرح کی جب بھی کوئی دسکوری آتی ہے تو ہمیں تو اس ہر دسکوری میں خدا کی شان نظر آتی ہے قُلْ لَيُوْ مِنْ حُوَ فِي شَان ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اس کی امپورٹرز کو تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکی پیڈیا کو سٹیڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے بسیکلی آٹھ سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین فیفٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ہیلبرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹونٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین فیفٹی فائیو میں ان کی ٹیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس ویداؤٹ ریلیجن اس لیم ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف انسین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کرییٹر کی طرف سے آتا ہے دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم یہ دونوں لازموں ملزوم ہیں تو ریلیجن ویداؤٹ سائنس سائنس ویداؤٹ ریلیجن is lame ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے جس کو ہم سائنس کے فیزیکل فینومن آف نیچر کہلیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل ایونٹ کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا قرآن ورسز موڈرن سائنس اس کے اوپر اگر آپ کو شوک ہے تو آپ دیکھیں آپ بنیادی اس تھیم کو سمجھیں گے سائنس صرف فیزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانونِ قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیمینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لاز خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالی نے لاز موائنسی رکھا ہے قوتِ اچھال اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز اب آباہ میں لیکن لاز موائنسی تو اللہ کا بنائے ہوئے وہ ختم ہو جائے اگر لاز موائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے ارشمیدس کریئٹر نہیں ہے اس لاز کا ڈسکور کرنے والے ہیں سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وزوز آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک ڈسکوری ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا کریئٹر نے بنایا تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف تیہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے اول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن اف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے تو میں ایلبرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا ایٹین سیونٹی نائن میں پیدا ہوئے نائنٹین ففٹی فائیو میں فوت ہوئے انیس سو اکیس میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فیزیکس کی فیلڈ کے اندر اور فیزیکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹس نہ ان سے پہلے گزرے ہے نہ ان کے بعد بلکہ انہوں نے تو فیزیکس کا دھارہ ہی بدل دیا ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو لیکن انہوں نے آکے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا نائنٹین ففٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں پوری دنیا کے اندر ایک حلچل مچ گی وہ تو کہہ رہے تھے ہم فیزیکس کنکلوڈ کر چکے ہیں فیزیکس تو ایک پھر پھر بات آگئی تھی یہ نیوٹنین فیزیکس اور ہے اور آئنسٹین کی فیزیکس انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے ہر بندے کو سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا یہاں میں فیزیکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا میں آپ کو آج صرف بلیک وال پہ بات کروں گا تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز بروف کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ کونسپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس قوت کشش سکل جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھنچتی ہیں یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جسے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسلریشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں اگزیسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈ اپ کر لے گی جس طرح ایک ورلڈ ٹیکس کرتا ہے بلیک ہول ایک خلائی ورلڈ ٹیکس ہے جس طرح سمندری بھاور ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے بہری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے کریج بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلائی کے اندر بھی ایسے ورلڈ ٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسیپریٹڈ ماس اگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریمٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایول لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسلوٹ کانسٹنٹ ہے ہنس تینڈے تو یہ بھی کہہ نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتے کتنی ہے 300,000 یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے ایک لاکھ 86,000 میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے محپے جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ون لائٹ یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی ہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا اللہ والا لیکچر دیکھ لیں سیکسٹی اس میں میں نے پھر بتایا ہے کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں تو آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کونسپٹ تھا کہ ایسا اگر وہ تو ہو جائے گا پھر سائنٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارال تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بارال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے مذرعام پہ لے آئے ہیں تو سر یہ تو کیرییشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کرییٹر ہے سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نوہاو دیتی ہے جو پیچھے will of creator ہے will of god تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس ویڈاوٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس is blind تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاکی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہی ہیں اس طریقے سے ایک جس طرح صورت الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عُظِيمِ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگوں کی جہاں پر ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہول ہیں جہاں پر پوری پوری کیکشائیں غائب ہو جاتی ہیں میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں تو میرا موقع بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنے کا ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے اکرب اس پر ربی کل لذی خلق خلق الانسان من علق تو وہ پہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا حالانکہ علق کہ یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو لٹکیوی چیز معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کی ایک یعنی مورڈن دور میں عربی میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جھونک جو ہوتی ہے اور اس کے اگر شکل کو دیکھیں آپ یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نماز سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو جنین کو ایمبریو کو رکھا تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتا رہا ہے پرانوں کو نہیں لیکن اللہ کو تو پتا رہا ہے اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کی ہے سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیات ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے دکھاتی ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زلدہ کس نہ آتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربس سے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اور physical phenomenon of nature کے بیچے یہ تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ افزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لئے سوچیں اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ کہے گا میں نے دھچنا دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دھوڑ دھوڑ تک چیز نہیں ہے اور اسے یہ بتایا جائے یہ کیونکہ اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھئی عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدین آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑھی ہوئی علاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینہ دینے نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے آئے ہیں پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچی کو ایک بنا کے بتا دیں ابھی تو ہم انڈہ بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دیں انڈہ کو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شنافت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو قریب پر ہی وہ بات کر دیتے ہیں ادرمائز مجھے بھی ساری باتیں یہ پتہ ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فینامنا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کے ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دائی ہے کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جانا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیس تو چھوڑی دیں ہمیں تاروخ بھی نہیں میں نے کئی دور بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کی ہوئی ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہے جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہے اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گھنتی گھنتا رہنا پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب گھنتی گھننے کے لئے چوبیس گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں آپ چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بگنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گھنتی پوری نہیں کر سکتے اور پچیس تیس سال تک گھنتے رہے تو ایک ارب ہے تو 300 ارب سورج ادھر ہے اور اس طرح کی دھائی سو ارب گلیکسیز ہے اسی بھی سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چالی نہیں سکتی ہے اتنی بیلنس ہے آپ کو اندالہ نہیں ہے پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے باوجداد میں سے کسی نے سورہ کے سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ہے سر سن اس انلاز کا بابند ہے جو اللہ تعالی نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہے پچھلے پندرہ ارب سال سے ویڈ رسپیکٹو زمین ظاہرہ سورج تو نکل دا ہے اغروب تو نہیں ہوتا ویڈ رسپیکٹو زمین سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہے یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسی زور پر رہی ہے انبیلیویبل ڈیٹ ہے اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیس دریافت ہو چکی ہیں سپیشیس یعنی اگر آپ گھننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوہ چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیس نبتات اور ایوانات کی گھنے نہ ان کی سپیشیس کی تداد بیس لاکھ ٹو میلین ہے پھر ایک ایک سپیشیس وہ آگے پھر بلینز میں انسان ہی ساتھ آٹھ ارب ہیں زمین پہ صرف حشرات الارد انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں آٹھ ارب کے قریب انسان ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑے لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر تو یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹ ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فی اللہ ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کو یا حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے والا ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائیڈ رالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ ہے انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یہ حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے جس نے اسے ایک کرییشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم محص سے وجود بخش ہے تو خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکروری آپ کو ایک اللہ تعالی کی نئی شان کل یو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر کھوڑ رہی ہے ٹھیک ہو گئے